اور آج آپ ان کا مشن لے کے آگے چل رہی ہیں آپ اور فیصل ایدی صاحب ایدی صاحب کے جانے کے بعد ان کی اس مشن کو لے کر چلنا کتنا مشکل تھا اور کیا کیا مشکلات آپ کو آئیں مشکلات نہیں آئی ہیں جھوڑے اتنی مضبوط کر کے رہے ہیں اپنے کام کی ہم لوگ کو کوئی مشکل نہیں آئی ہے میں تخصیصا آپ لوگوں کو تعاون چاہیے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپ کو تو ساری پوری انسانیت کا تعاون ہے بے سارا بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا بے سارا خواتین کو سارا دیا اور وہ جو کر کے گئے وہ ظاہرے وہ بلکل انمول ہے لیکن بلکیس صاحبہ یہ ایدی فانڈیشن ایک بہت بڑا ادارہ جس طرح آپ نے تو ہر پورے سفر میں آپ ان کے ساتھ رہیں ایدی صاحب کا جو مشن تھا آپ اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے جانے کے بعد اس کو لے کر چلنے کے لیے آپ کے کندوں پر کتنی بھائی ذمہ داری ہے کوئی بھی جواب داری نہیں سب کام آرام سے ہو رہا ہے شکون سے ہو رہا ہے لیکن ایک روشنی جو تھی ہمارے پاس جو چراغ تھا ہمارا وہ چلا گیا ہے لیکن آپ تو ہیں فیصل ایدی صاحب تو ہیں آج کے دن کی مناسبت سے آپ ایدی صاحب کے لیے کیا کہنا چاہیں گی کیا سوچتی ہیں آپ جب ان کو یاد کرتی ہیں ایدی ایک عظیب انسان تھا اور ابھی کبھی کوئی پیدا نہیں ہوگا دوسرا ایدی پیدا نہیں ہوگا صحیح کہہ رہی ہیں آپ واقعی ایسے لوگ نہیں پیدا ہوتے صدیوں میں آتے ہیں اچھا کیونکہ ایدی صاحب نے جس طریقے سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس کے بعد اس کو اتنا بڑا بنایا آج ہر کوئی جو ہے وہ یہاں پر دیکھتا ہے ہر ایک بے سہارا شخص یہاں پر دیکھتا ہے کیا مزید بھی اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے آپ لوگوں کی خدمات میں یا آگے جا کے کچھ اور خدمات میں اضافہ کرنے کا آپ نے سوچا ہے جی 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 کوئی حسن میرا پڑھا لکھا بندہ ہے ہم تو دونوں میابی بھی پڑھے لکھے نہیں تھے حسن بہت آگے بڑھا ہے اور اب یونیورسٹی بھی کھولنے کے لیے سوچ رہا ہے اور آگے لیٹر لکھا ہے کہ میں بچوں کے لیے یونیورسٹی بناوں گا زبردست یہ تو بہت اچھی خبر دیا آپ نے یہ بتائیے آج کے دن کی مناسبت سے کوئی ایسا قصہ کوئی ایسا واقعہ جس کو آپ کبھی نہیں بھولتی ہیں آپ اور ایدیس آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو ان کے بعد نہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہاں تو ہم لوگ گئے تھے نا بائی روڈ ہچ کے لیے جی جی تو وہ ہماری خوشی کا دن تھا 22 دن میں ہم بائی روڈ پہنچے تھے مکہ میں اور میں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے اچھا تو اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا نہیں وہ دو تیر بندے مر گئے تھے تو ان کو گسل کفن کر کے دفنا دیا تھا ایران میں اور پھر ایدی صاحب نے ہاں ایدی صاحب نے ان کو سرٹیفکٹ لینے پڑتی تھی کہ ہمارے بندے تین کم ہو گئے ہیں اچھا تو وہ بھی لیا تھا بہت ہی زیادہ خوش گوار سفر تھا ہمارا سبردست حج کا سفر آپ کبھی نہیں بھولتی اور کوئی ایسا واقعہ جب آپ کو ایسا لگا آپ کو ایسا لگا ایدی صاحب کو نہیں آپ کو ایسا لگا کہ یہ بہت مشکل کام ہے جو ہم کر رہے ہیں جی نہیں کبھی بھی نہیں لگا ہے ہم کو اتنی آسانیاں پیدا کر کے گئے ہیں اتنا سکھا کے گئے ہیں اتنی ہم کو بتا کے گئے ہیں کہ ہم انہوں کو کوئی بات مشکل ہی نہیں لگتی ہے اچھا کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جب کرونا کی صورتحال ہوئی اور ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ہوئی تو فیصل ایدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ٹھیک ہم یہاں سے ان کو ایمبلنسز وغیرہ کی انہوں نے آفر پیش کی کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے انسانیت کی جو ایدی صاحب کا درس ہے جو ایدی صاحب دے کر گئے خدمت انسانیت خدمت تو اس پر کوئی جواب آیا تھا بلکی سیدی صاحبہ وہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی شرفتی نہیں کر سکیں گے اچھا آپ کی آفر وہیں تھی اور آپ نے کہا کہ ہم دینا چاہتے ہیں جی 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 اچھا لیکن جواب ہی آیا کہ وہ سیکیورٹی کے لیے صحیح نہیں ہے نہیں وہ ہماری صفحہ وہ نہیں کر سکیں گے صحیح ہے جاتے جاتے بلکی سیدی صاحبہ کوئی ایسا پیغام کوئی ایسی بات ایدی صاحب کی جو آپ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جی جی میں کرنا چاہوں گی کہ سادگی سے رہو اللہ پہ یقین رکھو اور دشمنوں کو جواب نہیں دو پالٹ کے زبردست اچھا کرونا کی صورتحال آئی صحیح کہہ رہی ہیں آپ بلکی سیدی صاحبہ کرونا کی صورتحال آئی بڑا مشکل وقت دیکھا اس وقت ایدی فاؤنڈیشن نے آپ لوگوں نے کس طرح سے کام کیا کیا مشکلات آئیں جب اپنے اپنوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے جب میتوں کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا یہ اللہ جانے ان کو اللہ پاک نے اتنی حمد دی تھی اور اتنا جنون دیا تھا جو بھی کام ان کو لگ جائے ہاتھ میں وہ کڑ کے ہی چھوڑتے تھے پراتے نہیں تھے تو یہ کیسے ہوا آپ لوگوں کے لیے آسان کے کرونا کے مریضوں کو جب کفن دفن کرنا تھا غسل دینا تھا ان کو دفنانا تھا تو اس وقت یہ اس کام میں کوئی مشکل تو نہیں آئی اور اس کام کو کیسے سب لوگوں نے انجام دیا نہیں ہمارے کوئی مشکل نہیں ہے ہم تو ایٹ کے مریضوں کو بھی پاس بیٹھا دیتے تھے کھانا کھلاتے تھے ان کو گسل دیتے تھے کفن کر دیتے تھے لوگیں ہیں ڈاکٹر لوگ مریضوں کو باہر نکال دیتے تھے پلنگ کے ساتھ گلتے تھے ان کو اندر مریضوں کے ساتھ نہیں رکھو لیکن ہمارے کو اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور آج کل جو صورتحال ہو گئی ہے لوگ بلکل انسانیت ختم ہو گئی ہے بلکیس صاحبہ لوگ اگر کوئی دیکھتے ہوئی ہیں کسی کو تو دیکھ کے گزر جاتے ہیں اور کوئی مدد کرنے کو نہیں کھڑا ہوتا کسی کی جس طرح کا دور آ گیا ہے اور جس طرح کا وقت آ گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں نہیں وہ یہ آج کل بچی رہے نا موبائل اور انٹرنیت اور یہ اس نے پڑ گئے ہیں نا اس لئے ان کو انسانیت کا درست یاد نہیں ہے ان کو کچھ بھی پڑے نہیں سے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی ان کو انسانیت کا درست یاد نہیں ہوتا ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا تھوڑے بڑے ہو جائیں تو ماں ان کو موبائل لے دیتی ہیں تو یہ موبائل سے سارا دل لگے دیتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے